بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی بھی لاغ میں آپ کی خطبت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین تین لیٹس اپ ڈیٹس ہیں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں سب سے پہلی تو یہ کہ نواز شریف نے لندن واپس فرار ہونے کی جو تیاری ہے وہ پکڑ لی ہے یہ معاملہ کیا ہوا اس پر ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا دل برداشتہ ہو کر اور خاص طور پر جو نتائج سامنے آ رہے ہیں بدترین دھاندلی کر کے بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہرایا جا پا رہا کچھ حلقوں میں تو نتائج جو تبدیل کیے گئے ہیں اس پر بھی ایک اور بڑا ثبوت سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن نواز شریف کا یہ کیا معاملہ ہے اس پر ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے دوسرے نمبر پر ناظرین سر اس وقت سب نے پکڑ لیا ہے کیونکہ بڑے سرپرائزز دے دی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے خاص طور پر جس طرح سے ووٹرز بڑی تعداد میں باہر نکلا ہے کچھ بڑے حلقے آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ بدترین دھاندلی کے باوجود بڑے بڑے نام پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن سے آؤٹ کر دی ہیں مسلم لیگ نون کے یہ بڑے نام ہیں بدترین دھاندلی کے باوجود یہ نام کون سے ہیں اور آخر میں ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کرنے پر غور شروع کر دیا ہے بڑے بڑے اسطیفے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں یہ اسطیفوں کا کیا معاملہ ہے الیکشنز جیسے ہی نتائج اناؤنس ہو رہے ہیں اور ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے لیکن اس سے پہلے ہی اسطیفے آنا شروع ہو چکے ہیں اس پر بھی آپ کے ساتھ کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں وہ بھی شیئر کرنی ہیں سب سے پہلے تو ناظرین نواز شریف کے جو اسطیفے کا معاملہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہا چلوں رات جب نو بجے تک نتائج اپنی ترتیب کے ساتھ آ رہے تھے ایک جو نارمل پیس تھی اس پیس کے ساتھ آ رہے تھے تو جہاں پر نواز شریف رائیونڈ یا جیس جگہ جاتی عمرہ وغیرہ اپنے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر کچھ چیزیں ڈسکس ہوئیں اور ان نتائج کو لے کر ایک تو جو مسلم لیگ نون کے اپنے اہم ترین رہنماؤں ہیں وہ بھی اپنی ڈیفیٹ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ جو رہنماؤں ہیں وہ بلکل جو ہے وہ اتنے وہ کہیں گے بشرم ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دھاندلی کے ذریعے بھی اگر انہیں اور دھاندلی بھی کیا بترین دھاندلہ کے ذریعے بھی اگر انہیں اسمبلی میں لائے جائے تو وہ آنے کے لیے تیار ہیں خواجہ ساد رفیقہ نام لے لیں وہ ہارے انہوں نے اپنی ڈیفیٹ کو گریس پولی ایکسپٹ جو ہے وہ کیا لیکن اس تمام تر صورتحال میں نواز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے اگر معاملات چلنے ہیں یا حکومت آنی ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ میں واپس لندن کیوں نہ چلا جاؤں اور اس پر نواز شریف کو مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ یہ جو موجودہ صورتحال اس وقت بن رہی ہے بے شک اگر آپ کو دھاندلی کے ذریعے ریزلٹ تبدیل کرنے کے بعد بھی جس طرح سے حکومت دی جائے گی یعنی کہ آپ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملا کر ہی حکومت بن پائے گی اکیلے آپ سادہ اکستیر سے حکومت نہیں بنا پائیں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ واپس لندن چلے جائیں پھر اس کے بعد ایک رات کے میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ کے بعد پھر بہت سارے حلقوں کے جو نتائج ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں برحل نواز شریف لندن واپس جانے کے اوپر اس وقت جو غور ہے وہ شروع ہو چکا ہے خاص طور پر آپ اس کو ان الفاظ میں کہیں کہ الیکشن بری طریقے سے ہارنے کے بعد دھاندلی کرنے کے بعد نواز شریف واپس اپنا جو ان کا ابائی گھر ہے لندن میں وہاں پر وہ واپس فرار ہونا چاہتے ہیں برحل رات کے میٹنگ میں یہ تیپ آ چکا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر جو حکومت ہے وہ بنائیں گے اور یہ دونوں اس وجہ سے بھی راضی ہو گئے ہیں کیونکہ اگر عمران خان صاحب آ جاتا ہے تو پھر عمران خان کسی کو نہیں چھوڑے گا اور اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے لیکن نون لیگ کے اندر بری دراد اس حوالے سے پڑ چکی ہے اور واپسی کے اوپر جو غور ہے وہ نواز شریف کی شروع ہو چکا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین سکندر سلطان راجہ بترین الیکشن کروانے کے اوپر اسطیفہ اس وقت ان سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ انہیں اسطیفہ دے کر خود ہی گھر چلے جانا چاہیے ابھی تک یعنی کہ دوسرا روز بھی آج اینڈ ہو رہا ہے شام ہو چکی ہے لیکن مکمل نتائج کیا 50% نتائج بھی ابھی تک سرکاری طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے شیئر نہیں کیے گئے یعنی کہ ایک تو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے ہیں جو کہ ہم مختلف پولنگ سٹیشن سے فارم 45 کے ذریعے پہنچا رہے ہیں ڈیٹیلز وغیرہ لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن کے پاس جو نتائج محصول ہو رہے ہیں اور وہ اناؤنس کر رہے ہیں وہ حتمی نتائج ہیں سرکاری نتائج ہیں لیکن آج دوسرے روز بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جو 50% ریزلٹ ہے وہ بھی ابھی جب میں یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم تک الیکشن کمیشن نے اناؤنس نہیں کیے جس پر ان سے جو استیفہ ہے وہ بھی ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے پھر دوسری طرف الیکشن کمیشن بری طریقے سے ناکام ہوا ہی ہوا ہے لیکن خیر جس طریقے سے رات گے ریزلٹ اچانک سے رکے اور پھر ایک دم سے ریزلٹ آنا شروع ہوئے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئیں تو صاف ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس معاملے میں جو سہولت کر رہی ہے سکندر راجہ صاحب وہ بھی کر رہے ہیں یا جس طرح سے رات گئے یہ خبر آئی کہ پورا سرار طریقے سے سکندر سلطان راجہ بغیر سیکیورٹی پروٹوکول اپنی گاڑی میں بیٹھ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہی دوسری جگہ پر گئے پھر اس کے بعد ریزلٹ آنا بند ہوئے پھر رات گئے آئیسہ آئیسہ ریزلٹ آنا شروع ہوئے لیکن ابھی تک جو مکمل تو دور کی بعد 50% بھی جو ریزلٹس ہیں وہ نہیں آ پائے اور بڑے بڑے طاقتور اس وقت سر پکڑ کر بیٹھ چکے ہیں کہ اب ہم کریں تو کرے گیا اور ایک نیا دھاندلی کا جو طریقہ ہے وہ نکالا گیا ہے یعنی کہ پہلے تو اس طرح سے ہوتا تھا جی کہ آپ نے تھپے جالی لگائے ابھی بھی بہت ساری فوٹیجز اس طرح سے آ رہی ہیں کہ جالی تھپوں کے ذریعے جو دھاندلی ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ اس وقت اتنا زیادہ ہے اتنا بڑا بڑا مارجن ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ چہدری سالک کی ہار کا مارجن ایک لاکھ ہے اور سلمان اکرم راجہ اسی ہزار کے مارجن سے جیت رہے تھے لیکن اس مارجن کو بھی اس مارجن کو جالی تھپوں کے ذریعے تو کور نہیں کیا جا سکتا لیکن جو نیا طریقہ اس وقت نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی سیون ہے اس میں اپنی مرضی کے نتائج درج کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان جاری کر دے ایک تو تمام پولنگ سٹیشن سے جو فارم فورٹی فائف آتا ہے ان کو کلکلیٹ کرنے کے بعد ایک حتمی نتیجہ نکالا جاتا ہے ٹوٹل نکالا جاتا ہے اور وہ فارم فورٹی سیون کے اوپر درج کر کے نتیجہ ناؤس کیا جاتا ہے لیکن فارم فورٹی فائف کے اوپر جو کچھ بھی ہے اگر پی ٹی ایو اس میں جیت رہی ہے تو نتائج ناؤس نہیں کیا جا رہے ہیں اس کے مطابق بلکہ نیا طریقہ یہ آ گیا کہ جو بھی فارم فورٹی فائف لے کے آ گیا بس ٹھیک ہے اب آگے کیا ہوگا فارم فورٹی فائف اپنی مرضی سے آپ نے فل کر دینا ہے اس میں آپ جس مرضی کا ایڈینیٹ کو جتوانا چاہیں جتوا سکتے ہیں اپنی مرضی کے جو ووٹرز ہیں ووٹ ہے اس میں وہ آپ ڈال دیں اور اس کے بعد وہ نتیجہ جاری کر دیں اس کی دو ایکزمپلز آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور ان میں ریحانہ ڈار اور خواجہ آصف ان کا مقابلہ تھا اور ریحانہ ڈار 98% جو ریزلٹ سامنے آیا ہے اس 98% ریزلٹ کے مطابق ریحانہ ڈار صاحبہ جیت چکی تھی اور ایک لاکھ اکتیس ہزار چھ سو پندرہ ووٹ ریحانہ ڈار صاحبہ نے جو ہے وہ حاصل کیے تھے جبکہ خواجہ آصف 98% ریزلٹ ہے اس کے مطابق خواجہ آصف نے بیاسی ہزار اور چھ سو پندرہ ووٹ حاصل کیے تھے یعنی کہ پچاس ہزار کی لیڈ سے ریحانہ ڈار یہ الیکشن جیت چکی تھی لیکن چونکہ فارم اپنی مرضی سے فل کر کے اور جاری کرنا ہے تو اس میں اب جو ایک نتیجہ جاری کیا گیا ہے فارم فورٹی سیون کے مطابق اس میں اپنی مرضی سے فل اپ کر کے مبینہ طور پر جو ریحانہ ڈار ہیں ان کو ایک لاکھ اکتیس ہزار سے کم کر کے ایک لاکھ اور دو سو بہتر ووٹ اس فارم کے مطابق فورٹی سیون کے اور خواجہ آصف کو ایک دم اوپر لے جا کر ایک لاکھ اور اٹھارہ ہزار پانچ سو چھپن ووٹ جو ہیں وہ ڈالتے ہوئے جو ریزلٹس ہیں وہ اناؤنس کر دیے گئے ہیں تو اس طرح سے جو بطرین دھاندلی ہے وہ ہو رہی ہے یعنی کہ آپ نے جو تیس پینتیس ہزار خواجہ آصف کا ووٹ بڑھایا ہے تو ان کا تیس پینتیس ہزار ووٹ بڑھانے سے بھی کام نہیں چلا تو آپ نے کیا کیا کہ ریحانہ ڈار جو ہیں ان کا تیس ہزار ووٹ مزید کم کر دیا یعنی کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ریزلٹ کے مطابق ریحانہ ڈار ایک لاکھ اور ساڑھے کتیس ہزار ووٹ تھے اور خواجہ آصف کے ساڑھے بیاسی ہزار ووٹ تھے لیکن باقی دو پرسنٹ نتائج جو آئے اور اس میں جو فارم فورٹی سیون جاری کیا گیا اس میں ریحانہ ڈار کو ایک لاکھ اور خواجہ آصف کو ایک لاکھ اور ساڑھے اٹھارہ ہزار ووٹ ڈال دیے گئے تو یہ چیز یہاں تک بطرین جو دھاندلی ہے وہ کی جاری اسی طرح سے سلمان اکرم راجہ جن کو اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے اور وہ بھی یہ الیکشن ان کو بھی اچانک سے ان کی جو لیڈ ہے وہ ایسی کم ہوئی کہ وہ الیکشن ہار گئے لیکن اس مرتبہ یہ دھاندلی نہیں چل پائے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ ووٹ اتنے زیادہ پڑ گئے ہیں کہ ووٹوں کا مارجن کم نہیں کیا جا سکتا اس لیے فارم فورٹی سیون میں یہ دھاندلی کی گئی اور جب یہ آگے عدالتوں میں چیلنج ہوں گے کے پی میں تو بہت سارے فارم فورٹی سیون چیلنج بھی ہو گئے ہیں اور یہ چیلنج ہو بھی سکتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی انانونس کر دیا ہے کہ وہ ان نتائج کو فارم فورٹی سیون کو چیلنج کرنے جاری ہے الیکشن ٹریبیونلز میں اور اس میں آپ کے پاس ثبوت کے طور پر فارم فورٹی فائف ہونے چاہیے آپ نے فارم فورٹی فائف اپنا دکھانا ہے کیونکہ فارم فورٹی فائف میں جس ٹوٹل کیا جائے گا سارا نمبر اور وہ نمبر نکالا جائے گا وہ زیر سی بات فارم فورٹی سیون سے میچ نہیں کرے گا کیونکہ یہ اپنی مرضی سے ہی جاری کر دیے گئے ہیں تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلیں آئیں گے تو پہلی جو جنگ تھی ووٹ ڈالنے کی اور ٹرن اوٹ زیادہ رکھنے کی اور پھر اس کے بعد اپنے پولنگ ایجنٹس کو محفوظ رکھنے کی اور فارم فورٹی فائف سنبھالنے کی یہ دونوں باتیں عمران خان صاحب کو اس میں فتح ہوئی ہے اور ان دونوں چیزوں کو کامیابی کے ساتھ پورا کیا گیا ہے اب جو نیکسٹ ٹیپ ہوگا نیکسٹ فیز ہوگا وہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائف چیلنج ہوں گے اس میں عدالتوں میں یہ سارے معاملات جائیں گے اور عدالتوں سے جو آپ ثبوت سامنے رکھیں گے اس کے مطابق فیصلے آ جائیں گے اور یہ ساری سیٹنیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملیں گی بلکہ یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ یہ سیٹیں اوپر نیچے کر کے اور نتائج کو روک کر ابھی بھی ڈیل کے لیے عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈیل کر لیں تو یہ جو نتائج ہیں وہ اس لیے جاری ہو جائیں گے اور آپ کی حکومت بن جائے گی لیکن خان صاحب اس طرح کی کسی ڈیل کو پہلے بھی اور اب بھی اب تو بالکل ہی وہ ملاقات بھی کسی سے کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے کیونکہ سب کو یہ پتا چل گیا انٹرنیشنل میڈیا تک یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریکین صاحب جی چکی ہے بس اب اپنی مرضی سے نتائج جاری کرنے کے لیے ایک پیپر آپ نے الیکشن کمیشن نے جاری کرنا ہے تو وہ پیپر الیکشن سے پہلے ہوئی ویسے بھی آپ جاری کر کے اگر کہہ دے تو پھر اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے بارحل فارم فورٹی سیون کے اندر اب یہ دھان لی ہے لیکن اب یہ اتنی آسان چیزیں نہیں رہیں گی جو تھا وہ بہت زیادہ تھا کہ جالی ٹھپوں سے بھی گزارا نہیں ہونا تھا اس لیے ساری حد پار کرتے ہوئے اپنی مرضی کے فارم فورٹی سیون جاری کر کے اس کے اوپر اپنی مرضی کے جو نتیجے تھے وہ لکھ دئیے گئے بارحل ان تمام تر چیزوں کے باوجود پاکستان تحریکین صاحب نے پھر بھی بڑے بڑے برجوں کو الٹا دیا ہے ان میں خواجہ ساد رفیق جو ہیں یہ الیکشن ہار گئے ہیں انہیں ایک سو بائیس سے اسی طریقے سے جعوید لطیف جو ہیں وہ بھی الیکشن ہار چکے ہیں اسی طرح سے نواز شریف دو حلکوں سے لڑے تھے منسیرہ سے وہ الیکشن ہار چکے ہیں لاہور سے جو دھاندلی ہوئی اس کی میں لاسٹ وی لاگ میں ثبوتوں کے ساتھ چیزیں رکھ چکا ہوں فارم فورٹی سیون بھی ان کا اسی طرح سے جاری کیا گیا یاسمین راشد صاحبہ اچھی لیڈ کے ساتھ جیت رہی تھی لیکن فارم فورٹی سیون اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی کے نتائج لکھ کے آپ نے جاری کر دیا تو پھر آپ اس میں بے شک نواز شریف کو ایک کروڑ ووٹ کیوں نہ ڈال دیں اور اسی طریقے سے رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ بھی اپنا حلکہ اب تک کے نتائج کے مطابق ہار چکے ہیں تو یہ سارے بڑے بڑے برش تھے جو کہ الٹا دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب فارم فورٹی سیون کے اندر آپ اپنی مرضی کے نتائج لکھنے کے بعد ان تمام کو بے شک جتوا بھی دیں تو جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے آگئی ہے اور ثبوت کے طور پر فارم فورٹی فائی بھی سب کے پاس موجود ہے اور ان کے ذریعے الیکشن ٹرابیونل سے پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس بھی کر دیا ہے اور جو ریلیف ہے وہ بھی لے گی اور سارے کے سارے جو ثبوت ہے وہ بھی الیکشن ٹرابیونل کے سامنے رکھے جائیں گے پھر اسی طریقے سے آپ ایک اور دھانتلی کا بڑا ثبوت یہ دیکھیں کہ جو ریٹرننگ آفیسر تھا آرو تھا نواز شریف کے حلقے میں وہ رات و رات چینج کیا گیا یعنی کہ رات گئے تک جو ریٹرننگ آفیسر تھا وہ پہلے کوئی اور تھا اور پھر یہ کہا گیا جی کہ اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی ہے اور وہ چلا گیا ہے بیمار ہو کر تو اس لئے ان کی جگہ پر نیا آرو آتا ہے اور پھر اس کے بعد نواز شریف کے حلقے کا بھی جاری ہو جاتا ہے اور یہ واحد نواز شریف کا حلقہ ہے جہاں پر آرو بیمار ہوتا ہے اور آرو چینج ہوتا ہے اور اس صبح جو نتائج ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ تمام تر ثبوت ہے اٹلیس پاکستان تحریک انصاف نے ان چیزوں کو میک شور کر دیا ہے اور آگے عدالتوں میں چل کر وہ تمام چیزیں عدالتوں کے سامنے رکھیں گے پھر اسی طریقے سے آخر میں جو بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان نتائج کے اگینسٹ الیکشن کمیشن تک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے اور اگر یہ لانگ مارچ ہو جاتا اور بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آتے ہیں تو پھر جو طاقتور حلقے سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان کے پاس سر پکڑنے کا بھی کوئی جو آپشن ہے وہ نہیں ہوگا بڑے بڑے اسطیفے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے ثبوت اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں گواہیاں ہیں جو کہ مسلسل آتی جا رہی ہیں ایک اور اسطیفہ آیا جی ڈپٹی کمیشنر خوششاب نے اسطیفہ دیا ہے اور انہوں نے اپنے اسطیفے میں کہا ہے جی کہ پینتیس سال کی سرویس ان کے لیے فخر تھی لیکن گزشتہ دو تین روز جو کچھ ہوا وہ ان کے لیے ڈراؤنا خواب ہے تو گزشتہ دو تین روز میں کیا ہوا جی جو الیکشن ہے یا الیکشن میں جو دھاندلی کرنی ہے ظاہر اسی بات ہے وہ اپنے افیسرز کے تروری کرنی ہے انہوں نے ہی پریشر ڈالنا ہے تو انہوں نے ان چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا پریشر تھا تو انہوں نے پھر یہی بہتر سمجھا کہ مصطافی ہونا ان کے حق کے لیے ٹھیک ہے اور انہوں نے جاتے جاتے بارحال یہ بھی لکھ دیا کہ پینتیس سال کی سروس ان کے لیے باعث سے فخر تو ہے لیکن گزشتہ دو تین دن سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے لیے ڈراؤنا خواب ہے اور یہ جو دو تین دن سے جو کچھ ہوا ہے انڈریکٹلی تمام کہانی بیان کر دی ہے کہ کس طریقے سے جو طاقتور ہیں وہ تمام حدیں عبور کر چکے ہیں یعنی کہ اب آپ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ بترین دھانلی کرنے کے باوجود بھی آپ جیت نہیں پائے تو اب آپ نے کہا کیا جی کہ فارم فورٹی سیون میں حتمی نتائج اپنی مرضی سے لکھ کر اور جاری کر دیئے کون پوچھنے والا ہے لیکن اب ایسے نہیں چلے گا فارم فورٹی فائف ثبوت کے طور پر موجود ہے اور الیکشن ٹریبیونر میں معاملات جانا شروع ہو چکے ہیں رائے کا اثار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ